مومن ہے آپ؟ جی جی میں مومن ہوں کیسے آپ؟ الحیمدللہ جی صاحب کیا کہیں گے ہمارے آج کے ٹاپک کے اوپر آپ سن رہے تھے کافی دیر سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آج کا قسموں کے اوپر ہے پانچ منٹ دعا ہوں جایا جی صاحب اللہ کہتا ہے کہ جو قسمیں آپ نے لغوا طور پر کھائیں ہیں ایمی شہمی میں کھا لیا ہے ایمی حسیم زاہر میں اس ٹاپ کی قسموں کا کوئی کفارہ نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے چل جو مردی کل لو یہ جو ایمی شہمی کی قسمیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں پہلے بات تم مجھے پتا ہے نہیں اس کے بارے میں آپ کی طرف مجھ سے پہلے بات سن رہا ہوں ارے نہ کریں آپ کی طرف مولوین ہے نہیں سنائی گی بات نہیں میں نے یہ سنی قسم کے بارے میں میں نے دو تین باتیں سنی ہے یہ نہیں آپ سکرین پہ آتی ہے سر ہم آپ کو دکھا کے بات کر لیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے سر یہ ہندی پڑھئے گا پہلا پارٹ پڑھئے گا دوسرے پارٹ کو ہم قصد والی قسموں کو بعد میں دیکھیں گے دو اسے تو پہلا اسے کو پڑھیں بےہودہ قسموں پر تمہاری لیکن پکڑتا ہے تم کو ان قسموں پر جن کا قصد کیا تمہارے دلوں نے اللہ بخشنے والا تحمل کرنے والا ہے یہ ہندی میں پہلا پارٹ پڑھ دیں اللہ تمہاری کیا ہے شپتوں پر تمہیں نیشک کا مطلب نہیں بتا وہ سمجھ میں کیا رہا ہے یہ ہندی میں کیا لفظ ہے یا نیشک نہیں نیرارتھک شپتوں پر نیرارتھک نیرارتھک یعنی ایمی شہمے کی قسم مطلب بھی نہیں ہے جن کا کوئی ایمی شہمے کی قسمیں تو یہ ایمی شہمے کی قسمیں کیا ہوتی ہیں کبھی آپ نے سنے ایسی قسم جو آپ نے ایمی کھا لی ہو لوکل اگر بات کر رہے تو پھر مطلب بہت سائے لوگ قسم کھاتے لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے لوکل قسمیں اس کا مجھے نہیں بتا قرآن جو کہہ رہا ہے نیرارتھک قسمیں اس کا مجھے نہیں پتا وہ قسمیں تو لوگ کھا لیتے کے قسم سے میں نے نہیں بہتا بے مائنہ قسمیں آسان اردو میں پڑھتے ہیں آسان اردو میں ہے بے مائنہ قسم ایک بار اربی تیسٹ بکھا د temporal عربی لغوی بلغوی لغوی کہتے ہو اللہ ہی قسم یہ کام تو نے نہ کیا کل تو میں تیری پٹھی کے اوپر دس چھتر ماروں گا اپنے بارہ نمبر کے اور نیکس دے آپ نہیں مارتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت آئیشہ مرماتی ہے وہ قسمیں وہ قسمیں جو بچوں مچوں کے آگے کھائی جائیں یہ آیت کے بارے میں نہ مجھے قسم کہہ رہے مجھے طرف آتا ہے تو میں کیسے بات کر سکتا ہو پہلی بات سر بات یہ ہے کہ آپ لوگوں پتا کیوں نہیں ہے دیکھیں سب سے امپورنٹ بات اب یہ ہے کہ آپ لوگوں پتا کیوں نہیں ہے ہارے چیز سوڑی پتا ہوتی ہے دیکھیں دیکھیں دیسے آپ نے سر یہ ایک moment چیز ہے کہ آپ اللہ ہی قسم قسم کھاتے ہو اللہ قرآن میں پہاڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے آسمانوں کی قسمیں کھا رہا ہے وقت کی قسمیں کھا رہا ہے اللہ جس جو چیز اللہ کو ملی اس نے اس کے لئے قسم کھا لی ٹھیک ہے قسم کھانی اگر کوئی اس کی ویلیو ہی نہیں تھی تو اللہ بھی قسمیں کھا رہا ہے اور مسلمان بھی کھاتے ہیں کیوں کھاتے ہیں nee پہلے بات تو یہ بات کرتے ہیں چیز ہے اب قسم کے اندر جیسے بات ہوتی ہے بات لوگیکل بھی ہوتی ہے لیکن ہوتی با معنی بات ہے ایک regainی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب با معنی کی بات مجھے یہ نہیں ہوتا کہ ہر بات ہی با معنی ہوتی ہے پہلی بات ٹھیک ہے دوسری بات میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو کہا کہ میں بات کروں گا آپ سے دراصل آج میں کو اسی بھی بات کرنے گا آپ سے اگر اس پر بھی اگر آپ کو بات کرنے گا تو اس سے انشاء لگ لیے اس لیم پر بات کر لیں گے سواتے وقت میں رو جو ہے وہ آپ کی جسم سے نکل جاتی ہے نکل جاتی ہے مطلب کیسا بتا ہے کہ رشتہ نازک ہو جاتا ہے نکلتی تو نہیں ہے نا اللہ جب روح لے رہتا ہے تو اس سے معنی یہ ہے کہ اس سے رشتہ نازک ہو جاتا ہے سر ایک سگن نازک پہ چلتے ہیں پہلی بات کنفرم کریں کہ روح نکلتی نہیں روح نکل جاتی ہے لیکن روح نکلتی ہے دیکھو رشتہ اگر تمہارا تمہاری بیوی کے ساتھ رشتہ نازک ہو گیا ہے تو ابھی اس کا رشتہ ہے وہ تمہاری بیوی ہی ہے اگر تمہارا تمہارے باپ کے ساتھ رشتہ نازک ہو گیا ہے تو ابھی بھی وہ تمہارا باپ افسدوں میں آنکھ نہیں کیا ٹھیک ہے رشتہ نازک ہوا ہے رشتہ نازک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکل گیا ختم ہو گیا ونس اگین اسی مثال کو لے لے اسی مثال کو لے لے جو رشتہ کی آپ نے مثال دی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے روزانہ گھر میں ایسا معاملی ہوتا ہے کہ ہمارا رشتہ اتنا یہ لوگ انٹرنیٹ بھی خراب لے گیا آتے ہیں کہ ان کا انٹرنیٹ رستے میں بند ہو جاتا ہے پتہ نہیں جی کس کس کا عذاب آیا تھا ان پر یہ کون سے آپ کھولیا آپ نے کوئی نہیں کھولی آپ کا انٹرنیٹ مر گیا تھا بولیے میرا عوض آ رہی ہے ہاں جی اب آ رہی ہے ہلو ہاں جی بھائی آواز آ رہی ہے ہاں تو میں نے کہا آپ نے سمجھ رہی نہیں ہوگا آپ کو آواز ہی نہیں آئی کہ سمجھ کیسے آتی میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کے رشتے والی جی مثال لے لے تو روزانہ ہمارے گھر میں ایسی باتیں ہوتی ہے جس میں یہ بات ہی کہی جاتی ہے کہ ہمارا رشتہ اتنا کمزور گئے اسے رشتہ ہی نہیں سنیں دوبارہ بتاتا ہوں رشتہ کمزور ہے it does not means کہ رشتہ ختم ہو گیا رشتہ تو ہے نا رشتہ تو ہے نا جی جی that's exactly what i'm saying روح نکلتی نہیں ہے ہے وہیں پہ now جو آپ نے بات کی تھی وہ false proof ہو گئی آپ کی اپنی بات سے اب کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں آپ وہ آیت کھولی ہے جس آپ نے last night اپنا آیت کھولی تھی سر وہ میں نے کھول دی تھی آپ explanation بھی لیے اب دوبارہ کھولنے کی ضرورت کی آپ نے explanation بھی لیے دی کہ آپ کے جو so called scholar ہیں جنہوں نے کسی بھی تفسیر کو use نہیں کیا بلکہ اپنی حجت بیان کی انہوں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ نکل جانتی نہیں ہے بلکہ رشتہ نازوک ہو جاتا ہے یہ آپ کے الفاظ ہیں آپ کے scholar کے الفاظ ہیں تو بھائی اب میں اس میں مزید کیا کروں وہ آپ کا scholar میری بات سے قوائد یہ رہے گری کر رہا ہے کہ رو نہیں نکلتی رشتہ نازوک ہو جاتا ہے وہ میری بات سے اگری کر رہا ہے تو ہاں 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 تمہیں اور میرے میں ڈیفرنس کیا اس بات پر ڈیفرنس کیا ہو رہا ہے کیونکہ آپ اس دن لے کے آئے تھے کہ موت کا مطلب موت نہیں ہوتا جس طرح موت میں رو نکل جاتی ہے اسی طرح سوتے میں رو نکل جاتی ہے میں نے آپ کو کہا تھا سوتے میں رو نہیں نکلتی موت میں رو نکلتی ہے میں نے آپ کو یہ بات بولی تھی آپ اپنے سکولر سے آپ اپنے سکولر سے پوچھ بچا کے آئے ہیں اور اس نے کہا جی رو نہیں نکلتی ہے رشتہ نازوک ہو جاتا ہے اس نے کہا ہے نہیں اس نے رو نکلتی ہے لیکن وہاں سے نکلنے کا مطلب ہے کہ رو سے روح اور جسم کا رشتہ نازوک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بھائی رشتہ نازوک ہو جاتا ہے یہی تو آپ کا سکولر آپ کو سمجھا رہا ہے مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے آپ کے سکولر نے میری بات کی اگریمنٹ کر دی ہے کہ ہاں بھائی نہیں نکل دی وہ صرف رشتہ نازوک ہو جاتا ہے وہ اگری کر رہا ہے مجھ سے ایک ہی جگہ پر ہے نا چلی پھر مسلح ہوگا کوئی بات نہیں تو میں اب آپ سے ڈبیڑ کر کروں اس نے میری بات سے اگری کر دی ہے سمجھ رہا سمجھ رہا لیکن جب آپ مرتف تو رشتہ نازوک نہیں ہوتا اللہ روح نکال لیتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ اس کے پیروں سے روح نکالتا ہے اور وہ جب پیروں سے روح کھینچتا ہے تو جو گندے عمال کرنے والا بندہ ہے اس کی روح ایسے نکلے گی جیسے کانٹوں والی جھاڑیوں میں سے ایک پردے کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے کرریکٹ بلکل اور جو اچھا والا بندہ ہوگا اس کی روح ایسے نکلے گی جیسے مکھن کے بیچ میں سے آپ ایک بال کو کھینچ لیتے ہیں کرریکٹ بالکل مرتے میں روح پوری نکال دی جاتی ہے سوٹے میں روح نہیں نکلتی رشتہ نہ دکھ ہوتا ہے سنے سنے مرتے وقت بھی نا جو نکلتی نا روح اس میں بھی کسی نہ کسی ادھم یہاں ہے تکم درجے میں بھی جس ہم سے روح کا رشتہ باقی رہتا ہے اس کی دلیل کیا ہے اپنے سکولر سے وہ کیا کہتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھائیں اب اس کا بھی بات اپنے سکولر سے پوچھ گیا پھر میرے پاس آنا ابھی آپ کے سکولر نے میری پچھلی بات کی اگریمنٹ دی تھی اب وہ میری اگری بات کی بھی اگریمنٹ دے گا کہ روح سنے انہی نے کہی ہے جن سے میں نے اس بات کی اگریمنٹ دے گا انہوں نے کہی ہے وہ کیا رشتہ باقی رتے ذرا دکھائیے گا مجھے ٹھیک ہے کیونکہ سب کو پتا ہے عذابے قبر کہہ رہو عذابے قبر میں اس کے لئے اپنے سکولر کو کہو قبر میں دوبارہ روح ڈالی جاتی ہے کہ نہیں میری بات تو سنے مکمل کرنے نہیں دیتے بات کرتے سنو سنے تو سہی جو سوال اور جواب کا جو سسٹم ہوگا قبر میں وہ تب ہی ہوگا نا کسی طرح کی کونسیسنیر اس نے کسی طرح کا روح کرشتہ برکار رہ گا جسم کے ساتھ ورنہ قرآن میں جاتا ہے کہ روح چلے جاتی اگر بول اگر بول اس نے کیا اگزامپل دیا یہ کدھر سے اگزامپل دیا کیا ریفرنس دیا یہی تو ہے کہ جب سوال جواب ہوگا تو اس کے لیے اس کے لیے حدیثوں میں آتا ہے نا کہ اللہ روح دوبارہ ڈالتا ہے قبر میں تاکہ آپ کو عذاب دیا جا سکے ورنہ تو روح قبض ہو چکی بھی ہے ورنہ تو عذاب نہیں آسکتا روح دوبارہ رکھی جاتی ہے نا وہاں پہ روح دوبارہ اس کا حدیث بتا دینا مجھے کونسا روح دوبارہ ڈالی جاتی ہے میں نہیں بتا رہا اس وقت اپنے سکولر سے لے کر جس نے آپ کو یہ تمیت دی ہے جس نے آپ کو یہ تمیت دی ہے نا اس کو بولے کہ بھائی جان اس کا ریفرنس کیا ہے جب وہ آپ کو ریفرنس والی حدیثتے دے گا نا تو اس پہ دیکھنا آپ کو پتہ لگے گا کہ روح دوبارہ وہاں پہ ڈالی جاتی ہے میں ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ٹھیک ہے اس نے سکولر سے لے کرے مسلمت لے نا جو سکولر کو آپ میں چھو بھی دوں گا آپ نے آبے میں سا چلے بھی بنانی ہے لازٹ ٹائم کی طرح تو میں کیوں دوں اپنے سکولر سے لے لو پھر میں پسا جوں میں نے درسل آپ لوگ کیسا فورانٹ سے لے نا ایڈم بھائی دو میرے بات سے یہاں مجھے اپنے ٹاپنے میں بات کرنی ہے آپ کے ساتھ بات کرنا میرے بے معینہ ہے اپنے سکولر کے یا تو اس کو لے ہونا میں اس سے بات کر لوں آپ سے جو بھی میں بات کرتا ہوں اینڈ میں آپ کہتے ہیں میں اپنے سکولر سے پوچھوں گا تو بھائی جان پھر مجھے آپ سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ابھی میں نے آپ کو دوبارہ سے ایک ہمورک دے دی یہ ہمورک کریں پھر آجیں ورنہ اس کال ہم ایک ہی میٹنگ میں بات کر لیں گے ٹھیک ہے ابھی اس پر کچھ بات نہیں کر رہے بس مجھے ایک آپ سے دو تین سوال ہے مطلب اسلام کا اکورنگ نہیں بس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو اسٹریم کرتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے تاکہ آپ کو سچائی سے اگاہ کیا جائے ابھی تک آپ کو سچائی نہیں پڑتی تین چیزوں کی وہ آپ کو پتہ لگتے ہیں ابھی آپ کو یہ بھی سچائی نہیں پڑتی کہ اسلام میں ایک لغوا قسمیں بھی ہوتی ہیں آپ کو اگاہ کر رہا ہوں اگاہی دلوا رہا ہوں میرا کام ہے آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں جی جی میں اسلام کی اصل تبلیغ کر رہا ہوں اصل نالج اسلام کا میں دے رہا ہوں جو آپ کے سکالرز آپ کے علماء دین آپ کو نہیں دیتے اچھا تو صرف اسلام کی دے رہے ہیں میں صرف اسلام کی دے رہا ہوں کیوں ہے سر کیونکہ مجھے صرف اسلام کے بارے محبت ہے آپ کا ہاں جی سر مجھے بہت محبت ہے اچھا سلیٹے کے بہت بہت اچھا لگا سنکتا آپ کو محبت ہے سلام علیہ بڑی میرے ہمارے پاس یہ نہیں آپ آپ لوگوں سے محبت ہے آپ مسلمانوں سے جو جن کو سچائی نہیں دکھائی جاتی جس دن یہ چیز سمجھ آگئی اس دن آپ آ کر کہ یہ پوسٹن نہ کرو گے دوبارہ ہم اسلام کی تعلیم اس لیے دے رہے ہیں کہ خیر سے یہ پھر ان کو اصل اسلام جان کے جیو اصل اسلام جان کے مسلمان بنو جی ہمارے ساتھ یہ کون آئے ہیں کیا نام ہے سر آپ کا موڈ یار آپ نون مسلم ہیں جی سچا مسلم صاحب آپ جانتے ہیں کیا رہے میں تو بہت جانتا ہوں جی جنا میں تو آپ لوگ یار آپ ایسا کریں فٹا فٹ جو گالیاں دینیے دے لیں تاکہ نگل جائیں آپ کو دفعہ دور کریں مسئلے مددے پہ آئیں بلکل آچہ میری بات سنو آچہ ٹھیک ہے ابھی سنو میں آپ کو جنہیں گالیاں دینے نہیں شروع کر رہا ہوں میں پچھ اور شروع کر رہا ہوں گھبراو مت میں یہ کہہ رہا ہوں یار جو اصل گالیاں نکال لو اور پھر دفعہ ہو جائے لغوہ قسمیں کیا ہوتی ہیں وہ بتا دو چلو آچہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو مسلمان آتے اور آپ سے جو انہیں بیعث کرتے اس کو شاید آپ لوگ کی حقیقت کبھی تک پتہ نہیں ہے چلو گیٹ لوسٹ میں آپ لے ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں میں ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں پاغل کا بچہ نہ ہو تو بے وکوف کہا یار جو کالیاں دینین دکال دکال کے تفاہ ہو سالے ہیں یہ سچ سے زیادہ پاغل ہے یہ اور ایک عباس حقا جی مسٹر آلم آپ مسلمانے سے جی اسلام علیکم بھائی جی آپ نے یہ لگا رکھی ہے سورہ بکرا 225 اس کی آپ تفسیر کھولی جی ابنے کا سیر کی جی میں تفسیر ابھی کھولی بھی تھو جی کھولی کھولی ایک سیکنڈ جی میں کھول دیتا ہوں آپ بڑے سکولر ٹائپ کے بندے لگ رہے ہیں جی نہیں میں ایک سٹوڈینٹ سترہ سال کا ہی ہوں گا سٹوڈنٹ ہے سر آپ پھر اپنے سکولر کو بھیجیں آپ کی طرح آئے ہیں جی جی میں جتنا میں جانا ہے آپ اس کی تفکیر کھولیے میں آپ کو بتاتا ہوں جی سر میں ابھی یہاں تک کون چکا تھا پڑھتے پڑھتے کیا ایشہ سے مروا ہے جی بھائی اگر آپ سرور سے اس تفکیر کو دیکھیں گے تو اس کے انتر یہ ہے وہ قسمیں جو جیسے پہلے جو نینے مسلم ہوئے تھے اس ٹائم پہ جو اور ہمارے پاس کچھ نئے لوگ بھی ہیں ہم دوبارہ سے شروع کر لیتے ہیں لیں جی تمام نئے لوگ جو آئے ہیں یہ میں پہلے دکھا چکا ہوں لیکن دوبارہ سے شروع کر لیتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے جو کشم تمہارے موہ سے بغیر قصدن ارادے کے عادتاً نکل جائیں ان پہ پکڑ نہیں اس کے لیے ایک اگزیمپل ہونا دیئے مسلم بخاری کے حدیث جو شخص لات اور عزتہ کی قسم کھائے لات اور عزتہ کی قسم کھائے یعنی کہ غیر خداوں کی قسم کھائے جو لائلہ اللہ پڑھ لے وہ اس ٹائم پہ جیسے کوئی بندہ ہے جیسے آپ ہلو ریلاکس جو میں پڑھ رہا ہوں مجھے پڑھنے تو دو نا جی جی پڑھئی یہاں پہ ابھی جو لکھا ہوا وہ پڑھ لیں میں آپ کی یعنی کہ آپ مجھے کہę رہے تفسیر کی بھی تفسیر بنائیں گے پہلے اکان کی آہت ہے اس کی آپ تفسیر میں جا رہے ہیں اب تفسیر کی بھی آپ تفسیر بنائیں گے تفسیر کی تفسیر نہیں بنا جاتی تفسیر جو لکھئی ہوتی وہ پڑھتے ہیں تو میں نے created कراتا ہوں یعنی کہ اگر آپ نے اللہ تقول علاق کے قسم کھائی ہے تو آپ نے لائلہ اللہ پڑھنا ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ آپ اسلام کے دائرہ سے باہر نکل گئے ہیں اب آپ لا الہ اللہ پڑھ رہے ہیں اچھا بھائی اب میں بول دوں بھائی جی جیسے آپ بچے ہو ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی چیز سکھائی جاری ہے بچپن سے ہی آپ وہ چیز فالتی آ رہی ہے کوئی جیسے ٹو پلس ٹو فور ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے جوان پر اڈ گیا ہے ٹو پلس ٹو فائیو ہے کیسے ٹو پلس ٹو آپ کے جوان پر اڈ گیا آپ کوئی بندہ آیا اس نے آپ کو بتایا کہ ٹو پلس ٹو فور ہوتا پر کبھی نہ کبھی ہے کہ ہیومن نیچر جو پرمننٹ میموری ہوتی اس کے اندر چلایا جاتا ہے جیسے جو نینے مسلم ہوئے تھے وہ پہلے جو جاہلیت کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ لا ترجہ کی قسمیں اٹھاتے تھے تو جو نینے مسلم ہوں انٹینسنلی مطلب جو کہنے نہیں چاہتے پر جوان سے نکل جاتی تھی جیسے ٹو ٹو پلس ٹو فائیو جو انہوں نے بچپن میں پھارا تھا تو وہ بلو وہ قسم ہے جو اللہ تعالی نے اس میں ذکر کرا کہ وہ اس طریقے کی اگر تم سے دھوکے سے قسم نکل جائے تب اس پہ کوئی پکڑ نہیں پر دل سے مانو کہ دل کے اندر جان بوچ کے کھائی جائے اسلام کے دارے سے وہ اللہ وہ جان بوچ کے کھائی جائے تیک اچھل تیک اچھل تیک اچھل تیک اچھل یہ شرک شرک کے کلمات ہیں ٹھیک ہے کون سے اسی لئے یہ شرک کے کلمات ہیں یعنی shut up تم پانچ منٹ بولے ہو میں چھپ کر کے سنا نا تفسیر پڑھ لو اس میں کیا لکھا ہے لا الہ اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے شرک کے کلمات کہہ لیا ہے کبھی عادتاً بھی شرکیہ الفاظ نکل جائے تو فوراں کلمہ توحید پڑھ لیا کرو شرکیہ الفاظ شرک شرک یہ اس قرآن کی آیت میں دو باتیں ہیں ایک بات ہے لغوہ قسموں کی اور ایک بات ہے جن کے اوپر پکڑ ہونی ہے دوبارہ سے آیت کو پڑھ لیتے ہیں خدا تمہاری لغوہ قسموں پر تم سے مخازنہ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم نے قصدن دل سے کہیں ان پر مخازنہ کرے گا ان دونوں کے بیچ میں ایک اور چیز ہے اور خدا بکشنے والا ہے کس چیز کے اوپر بردبار ہے تفسیر اپنے کتیر آپ کا بتاتی ہے کہ جب آپ اپنے پرانے خداوں کے اوپر قسم کھا لوگے تو یہ شرکیہ الفاظ ہے تو فوراں کلمہ توحید پکھ لیا تاکہ بدلہ ہو جائے شرکیہ کلمات کی ویسے بدلہ یہاں پہ یہ قسم کی بات نہیں ہے قسم کی بات جو ہے وہ آگے کر رہا ہے کیونکہ اگر یہی دیکھو کہ پختگی کے ساتھ قسمیں کھانی ہیں قصدن کھائی جائن پر پکڑ ہوگی ہم آگے بڑھیں گے اب آتا ہے حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے حضرت عائشہ کی ایک مرفوح حدیث ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ لغوا قسمیں وہ ہیں اب عائشہ بتا رہی ہے لغوا قسمیں وہ ہیں جو انسان اپنے گھر بار میں بال بچوں سے کر دیتا ہے کس سے کر دیتا ہے بال بچوں سے بچوں سے اپنے اولادوں سے کر دیتا ہے اللہ کی قسم تو نے یہ کام نہ کیا تو چھترول ماروں گا میں تری پٹھی لال کروں گا لیکن پھر آپ نہیں کرتے اور اللہ کی قسم اور اللہ کی قسم غرض غرض بکور تکیہ کلام کے لفظ نکل آتے ہیں اور دل میں ان کی پختکی کا خیال بھی نہیں ہوتا یعنی کہ آپ قسم کھاتے ہیں اللہ کی اہمی شہ میں اہمی اہمی قسم ٹھیک ہے اور حضرت عائشہ صحیح بھی مر رہا ہے کہ دو قسمیں ہیں جو ہسی ہسی میں انسان کے موہ سے نکل جاتی ہیں ہاں اللہ ہی قسم بھائی جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں اور میرے سانے آتے ہیں تو تفسیر یا جو بھی چیزوں سے پورا پڑھ لیا کریں شروع کے دو الفاظ پڑھ کے مجھے ایکسپلینیشن نہ دیا کریں تفسیر کا مطلب ہی ایکسپلینیشن ہوتا ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے سارا کچھ اپنی تفسیر کو بھی ڈیسپٹیو طریقے سے میرے سامنے پریزنڈا کیا جائے جو تفسیر رائٹر نے لکھا ہے اٹلیسٹ اس کو پورا پڑھیں آپ کے اندر یہی تو کمی ہے وہ جہد پٹیل جی ہے وہ پورا ٹائم دیتے ہیں آپ بولنے نہیں دیتے ہیں جہد پٹیل جی ہے وہ سارا کتی کا بچہ جو میرے پاس آنے سے ڈرتا ہے انہوں نے آج تک آپ کو آج تک گالی لیا آپ کو اس کے محمد نے تو گالیاں دی نا اس کے محمد نے کہا کہ گالیاں دو ابھی ٹنگر سیدھی مدے بہاں مدے بہاں جھوٹ نہ بول جھوٹے مکار آپ مدے کی بات کریے جو آپ نے سرو میں لائن پر ہی وہ آپ نے تین لائن چھوڑ دی کی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو جو ان کی جوان پر جو رٹا ہوا تھا اس سے وہ نکل جاتی ہیں وہ ہے بھلوگوں قسم جو جو پہلے سے رٹا ہوا تھا آپ اوپر گی لائن جھوڑ دی تین باگ انہوں سے پہنچ گئے جی پڑھیں پورا پڑھیں اب آپ پڑھ لیں اب یہ والی سینٹنس اگر نہ نکلا نا تو پھر آپ پیچھے ترول ہوگی پڑھیں آپ یہاں سے پڑھیں یہ ساتھ جو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا جو ابھی ابھی اسلام لائے تھے اور چاہیت کے زمانے کی یہ قسمیں ان کی جوان اوپر پڑھ ہوئی تھیں آگے 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 تو ان سے فرمایا تو ان سے فرمایا کہ ہاں پڑھیں پڑھیں کہ کہ پڑھیں پڑھیں اگر آدتاً بھی کبھی ایسے شرکیاں الفاظ نکل جائیں کہاں پہ ہے قسمیں شرکیاں الفاظ ہیں یہ آپ نے دوسروں کے خداوں کو بلائے آپ نے پورا کیوں نہیں بڑھتے ہو تو بھائی میں نے لاسٹ ٹائم سکھایا تھا سارے دنیا کو لاسٹ ٹائم میں نے آپ سارے دنیا کو کیا سکھایا تھا اسلام کے اندر ایک کونسپٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے کونسپٹ آف کیا ہے یار کونسپٹ آف تھا کتام کونسپٹ آف کتام یہ ہے کونسپٹ آف کتام یہ ہے سن لیں آپ کو پتا لگے گا ایک کونسپٹ آف کتام کیا ہے یا آپ کے سکالرز آپ لوگ ساتھ کونسپٹ آف کتام کرتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے دیکھیں یہ کونسپٹ آف کتام ہے ہماری یہ سیکنڈ پارٹ ہے اسی سیریز کا کونسپٹ آف کتام یہ ہے ڈسیٹ بائی سائلنس اور اومشن کہ چپ پر رہتے ہوئے یعنی نہ بتاتے ہوئے پوری چیز کو نہ بتاتے ہوئے یا اومشن یا چیز کو آدھا بیٹ میں سے ہٹا کے بیان کرنا ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کر رہے ہیں اس حدیث میں اس لائم یا کینی پلیز شیٹ اپ وین ام سویکنگ تاکہ آپ کو بھی موقع دوں بولنے کا ٹھیک ہے ڈسیٹ بائی اومشن یا سائلنس جس طرح کہ ابھی آپ کر رہے تھے کہ تفسیر کو پڑھتے ہوئے آپ نے تو محمد نے کیا کہا اس کو نہیں آپ نے پڑھا اور وہاں پہ اپنی بات قتم کر دی جیسے مسلمان ہمارے پاس آکے پانچ بتیس کے اندر صرف یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک بندے کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت قتل کیا ہے پوری آئیتیں بھی نہیں پڑھتے کہ وہ تو بنی اسرائیل کو کہا گیا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ نے آج آ کے جب ہمیں تفسیر میں چڑھو جبکہ میں تفسیر یہ ساری دکھا چکا ہوں آپ نے آ کے تفسیر میں چلو میں آپ کے ساتھ تفسیر میں گیا میں آپ کے ساتھ تفسیر میں گیا میں آپ کے ساتھ تفسیر کے اندر گیا اور اسی تفسیر کے اندر آپ نے پوری بات نہیں پڑھی اور آدھی بات کے اوپر میں اصلا مدہ رکھ رہے ہیں بحث بحث کرنے کا بے فال تمہیں آگے لے کے بعد کو دوسرا ٹاپک آگیا چلو میں آپ سے سیمپل ایک سوال پوچھتا ہوں پوچھنوں بھائی آپ پوری تفسیر جب پڑھیں اس پوری بخاری کو پڑھیں اس پورے کانٹیکس کو پڑھیں تو محمد نے کیا کہا ہے کہ یہ شرکیاں کلمات ہیں کہ نہیں بھائی گلتی سے اسی میں کیا لگا گلتی سے جو ان کی زمان جی جی گلتی سے اسی وجہ سے وہ فوراں اس کو نون مسلم نہیں کہا گیا اس کو کہا گیا کہ شرکیاں کلمات ہیں اسی وجہ سے کلمہ کا ورد دوبارہ کر لیں لائلہ کا ورد دوبارہ کر لیں فوراں کلمہ توحید پڑھ لیں تو اسی وجہ سے محمد نے ان کو مرتد کے طور پر ڈیل نہیں گیا اسی لیے ان کو کہا کہ تو کلمہ کا ورد دوبارہ کر لیں کیونکہ گلتی سے تیرے مو WIN سر شرکیاں کلمات نکل گئے ہیں بھائی ایک کوشن بوچھ لو آپ سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے پوری بات کیوں نہیں بولی تھی آپ سے بھائی ایک کوشن پوچھ لیں آپ نے کتام کے ذریعے کام کیوں کیا بھائی کتام کے ذریعے تو آپ کرتے ہو کام آدھی آدھی بات ہے برادو میں دیکھتا ہوں آپ کی ویڈیو کب آدھی بتا رہا ہوں میں تو پوری پوری تفسیر پڑھ رہا ہوں اوپر سے لے کے نیچے تک پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس ایک سوال کا جو جہد پٹیلو کئی سارے سکولت پوچھتے ہیں آپ کے بعد جواب تو ہوتے نہیں وہ ایک سوال پوچھ لے تو آپ پوچھ نہیں دے رہے ہیں میرے پہلے سوری بھولو کہ آپ نے تفسیر پوری نہیں پڑی تھی کتام سے کام لیا تو اس کے بعد سوال کرو لکھا کیا ہوگا لکھے میں کوئی بھول جاؤں لکھا کیا ہوئے آگے کی میں بتاتا ہوں جتنا لکھا ہے لکھا کیا ہوئے گلتی سے گلتی سے اس میں بیس میں لکھانی ہے جو گلتی سے اوکے یہ گلتی سے ہوگیا شرکی اکلمات ہیں اب آئیشہ کیا بتا رہی ہے کہ لغوہ کونسے ہوتی ہیں جو نینے مسلم بنیتے ہیں آئیشہ کیا کہہ رہی ہے لغوہ قسمیں کیا ہوتی ہیں چلو بھائی مجھے صحیح بتاؤ اچنی تو ابھی میں آئیشہ ایک مرفوع حدیث کے مطابق کیا بتا رہی ہے کہ لغوہ قسمیں کیسے کہتے ہیں میری بات سنو آپ میری آبت میں ہوں ابھی سٹوڈنٹ آف نالج مطلب سیکھ رہا ہوں سر آپ سٹوڈنٹ آف آمب ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ آئیشہ نے کیا کہا لغوہ قسمیں کیا ہوتی ہیں آپ کے ذام لے ہیں سر پڑھ دے نا سر پڑھتے میں در کیوں لگتا ہے آپ کی جب اگلی سکریم ہوگی میں اس کانسے دے رہا ہوں سر کئی بات نہیں ابھی صرف پڑھ دے ابھی مجھے ایکسپلین نہ کریں آپ کا مو بند ہو جائے گا سر میرا مو بند کر آجنہ ابھی صرف پڑھ دو میں آپ کو بتاؤں آپ ایک ہی چیز کے پیچھے لے کے حضرت ابھی صرف پڑھ دو بعد میں مجھے میرا مو بند کرانے کے لیے علم لے کے آجنہ ابھی صرف پڑھ دو لکھا گیا آپ کو میں نے بتا تو دیا اوپر ابھی صرف پڑھ دو کہ یہاں پہ آئیشہ کیا کہہ رہی ہے صرف پڑھ دو یار کیا مسئلہ ہے آپ تفسیر پڑھتے میں ڈرتے ہو یہ آپ بتائیے جو آپ یہ لائن جس کو ہائیلائٹ کر رہے ہو جس میں آجنہ ابھی صرف پڑھ دو آجنہ ابھی صرف پڑھ دو کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے گھر بار میں بار بچوں میں کہے بی بیہ کرتے ہیں کہ ہاں اللہ کی قسم اور انہیں انہیں اللہ کی قسم عرض بطول تک کہ کلام کے لفظیں نکل جاتے ہیں دل میں اس کی باری کا خیال ہی نہیں ہوتا تو یہ ان کا یہ مطلب تھوڑی نہیں ہے rative آپ Kathy ایک گھنٹے کے اندر ایک carving آپ کیا سمیں اچھا اس کے baking جو کسمیں یہ دو کسمیں جو حسی حسی میں انسان کے مجھے ان پر کفارا نہیں ہے حسی حسی میں کونch جس میں کھاتا دیکھو human nature انسان ہمیشنی طرح ہے کہ اسی ہصی میں نکل جائیں میرے تو ایچھیک نالج گی نہیں ہے بھائی میں نے اس میں بولوں گا اب بھائی پھر آئے کیوں ہوں تم نے آگے کہا تھا کہ پھولوں میں نے کہا تھا آئے آپ کو کانفیڈنز کے ساتھ ایک دم فل کانفیڈنز کے ساتھ تم نے آتے ہی سب سے پہلے کہہ تھا آدم ابن اکتیر کھولو آدم ابن اکتیر کھولو میں نے بتاتا ہوں آئے تو تم اس طرح دیکھ چھمپ لگا کے اور ابھی تمہارے تھوستے ہوگی کہ تمہارے تھوستے نہیں ہوگی میرے بھائی تم کیا ابھی دیکھو میں بول لی سکتا تمہاری طرح میں ایسے نائٹ میں کیا تھا میں ڈارک میں ایرو چلاتا نہیں ہوں کہ ادل سے تھے گی ادل سے تھے گی آرے ڈارک میں کیا میں سامنے رکھی لیا ہے تمہارے اسلام کی بارک یہ تم لوگ اتنے اتنے ڈیسپٹیو کیوں ہو کہ جب کورنر ہو جاتے ہو تب تم لوگ جو ہے نا پرسنل اٹیکس کے اوپر اور آپ کو بچے بنانے کی کوشش کر لیتے ہیں بھائی پھر آئی کھیوں تھے تھے میں نے جائے گا تو کیا تھا g روشید ہوای çru rectangل سوال کرنا یار سبکو بتا لگ ہے لوگ people ڈار آ characterized at you now give me the question abdul give me the question abdul stop laughing or i'll kick you out give me the question بھائی مجھے بھی سوال دو سوال دو سوال دو سوال دو سوال دو سوال دو سوال دو